اسلام علیکم پیانے بچوں آج ہم اردو قائدو انشاء کے صفحہ نمبر سولہ پر پڑھائی کریں گے ہمارا آج کا عنوان ہے اسم اسم کے کیا معنی ہے؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کا لفظ سنتے ہی آپ کی ذین میں کیا آتا ہے کہ اسم کیا ہے؟ اسم کے معنی نام کی ہے؟ اسم کے معنی سے آپ کو رشناس کروانے کے لئے پہلے ہم اسم کی تعریف پڑھتے ہیں اسم کسی شخص جانور چیز یا جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے جیسے لڑکا بلی کتاب توفہ باگ ملک وغیرہ اسم کے بارے میں مزید آپ کو بتانے کے لئے ہم ایک سرگرمی مکمل کریں گے تو دیکھئے سرگرمی نمبر ایک درد زیل اسم پڑھئے اور دیئے گئے درست کالم میں لکھئے تو اس کالم میں مختلف اشخاص جانور چیز اور جگہوں کے اسم دیئے گئے ہیں اور یہاں چار کالم بنائے گئے ہیں یہاں سے تلاش کر کے ہم ان کی مختص جگہوں میں وہ اسم لکھیں گے جیسا کہ پہلا کالم انسانوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہاں آپ نے انسانوں یعنی شخص شخص میں مرد بھی آتا ہے اور عورت بھی جانور یہاں وہ اسم لکھیں گے جو جانوروں کی ہوں گے یہ کالم جگہوں والا ہے یہاں پہ جگہوں کے اسم لکھے جائیں گے اور یہ کالم چیزوں والا ہے تو جیسا پہلا کالم ہے اسم شخص کے بارے میں لکھنا ہے تو آپ پہلی لائن میں دیکھئے تو کس شخص کا ذکر ہے نرس نرس انسانوں میں آتا ہے نا اس کا ذکر تو پہلا یہ ہے نرس اسی طرح دوسری لائن میں دیکھیں استاد اور باپ باقی کالم اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ خود مکمل کریں گے دوسرا کالم جانوروں کی متعلق ہے تو پہلی لائن میں دیکھئے کس جانور کا ذکر ہوئے ہے بلی کس کا بلی یہاں پہ بلی لکھیں گے دوسری لائن میں دیکھیں کس جانور کا ذکر ہے اونٹ اونٹ تیسرا دیکھیں تیسری لائن میں چڑیا تیسری لائن میں کون سا جانور ہے چڑیا چوتھی لائن میں دیکھیں ہیرن کھرگوش اسی طرح آپ باقی دونوں کالم بھی مکمل کریں گے اور یہ کالم مکمل کرنے کے بعد آپ نے تصویر بنا کر مجھے وارس ایپ کرنی ہے امید ہے کہ آج کے اس سبق میں آپ اسم کی معنی سے روشناس ہو گئے ہوں گے آج کے دن کے لیے اتنا سبق کافی ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی